مجھے سب سے بڑی بات ان کے بارے میں یہی لگتی ہے کہ کسی کی مدد لیے بنا اپنی لگن سے شدت کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کام کر کے وہاں پہنچے ہیں جہاں وہ آج پہنچے ہیں اور میں ہمارے جنریشن اور ہمارے جنریشن کے پہلے کے بھی اور اس کے بعد کے بھی سب سے لیجنڈری سٹار پنکج کپور جی اور میرے بہت ہی پیارے سیزنڈ ایکٹر پیارے بھائی راجیش کمار جی اور انجنی جو کی ڈیبیٹینٹ ہیں اور اس فلم میں بہت ہی خوبصورت رول انہوں نے ادا کیا ہے آپ سبی کا سواگت ہے تینکیو تینکیو عشوش جنریشن گیب کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ آپ تینوں سے میں جاننا چاہوں گا سب سے خوبصورت بات جو آپ لوگ کو لگی ہو جس کی وجہ سے اس فلم کے لیے آپ نے ہاں کہا ہے میرا خیال ہے کہانی ہی ایسی تھی مجھے لگا کہ یہ شاید ہر ایک گھر کی کہانی ہے ہم خاص طور پر ہندوستانی گھروں کی یہ کہانی ہے جہاں پہ بڑے عرصے سے ہم جانتے ہی ہیں کہ ماں باپ کا بچوں کے ساتھ بچوں کا اپنے دادہ دادی کے ساتھ ایک لگاو رہتا ہی ہے لیکن وقت گزرتے گزرتے پریوار چھوٹے ہوتے چلے گئے دسٹنسز بڑھنے لگے اور زندگیاں پوری دنیا میں پھیلنے لگیں اس طرح سے جو موجودہ فلم ہم سب لوگوں نے کی ہے اس میں ایک سچویشن ایک حالات کریئٹ ہو جاتے ہیں جس کے اندر ڈائریکٹر اور رائٹر یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ باوجود دسٹنسز کے باوجود ڈیفرنس آف اپینین کے باوجود تنکنگ کے گیپ کے جنریشن کے گیپ کے ایک کنیکٹ پریوار کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو پریوار پھر بھی ویسے کا ویسا اور سشکت رہتا ہے یہ میرے خیال میں مفہوم ہے یا جسٹ ہے جس کو آپ کہیں گے اور اس کہانی کو کہتے وقت ایک دوسرے کی جنریشن سے کیسے سیکھا جا سکتا ہے اور ان کی مانسکتہ یا ان کی تنکنگ کو کیسے اپنایا جا سکتا ہے اور اپنا بنا کے کیسے زندگی میں آگے بڑھا جا سکتا ہے موٹے طور پر میرے خیال میں ہماری فلم یہی کہتی ہے جو کہ in my understanding تقریباً ہر ایک گھر کے اندر یہ مسئلہ یا یہ سیچویشن رہتی ہی ہے تو ہمیں امید ہے ہم سب کو کہ آرڈینس جو ہے وہ اس کہانی سے ریلیٹ کرے گی اور کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ان میں سے کسی ایک کیریکٹر میں پائے گی اور جو مزہ ہم نے لیا ہے اس فلم کے دوران کمیونیکیٹ کرنے میں اور سیکھنے میں وہ وہ بھی اپنی زندگی میں جا کر اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے اور فلم کی اچھائیوں کو اپنانے کی کوشش کریں میرا تو پتہ نہیں یہ مہینہ ہی فیملی منت چل رہا ہے یہ میری فیملی اگست کچھ شو لانچوا ہے اس کا نام تا یہ میری فیملی اس کا فورتھ سیزن لانچوا ہے اور ابھی یہ بینین فیملی تو میرے پاس تو لگ رہا ہے کہ کافی پاریوارک ٹائپ کا دیکھ رہا ہوں پاریوارک کچھ بھی ہو تو اس نے فیٹ گا رہا ہوں تو شاید اس وجہ سے رولز آ رہے ہیں نہیں اگر میں اپنے آپ کو اس پورے فلم کے کسی نہ کسی ایک کردار میں ڈھونڈ لیتا ہے اور یہ کردار میرے جیون سے اس میں بہت زیادہ کچھ فرق نہیں ہے اور یہ ایکچولی ہر گھر کی کہانی ہے خاص کر کے مجھے لگتا ہے کہ اس فلم سے بہت زیادہ اینرائیز جو ہیں وہ ریلیٹ کریں گے ایک سپیس کرنچ میں اگر آپ رہ رہے ہوں خاص کر کے اگر میٹرو میں مومبئی میں ہے جیسے یہ فلم لنڈن بیزد ہے جہاں گھر چھوٹے ہوتے ہیں تو ویسے ہی مومبئی میں بھی سپیس کی کمی ہوتی ہے وہاں پہ ایک پیڑھی کا آنا اور دو پیڑھی پہلے سے رہ رہی ہے اور ایک پیڑھی آتی ہے اور اس کے بیچ میں کیسے اس سپیس کا بھی ایک اثر آپ کے اوپر پڑتا ہے اور اس کے کارن آپ کے ویبھار میں کیا پریورتن آتے ہیں وہ ساری چیزوں کو یہ فلم درچاتی ہے جو کہ بہت ہی مجھے اچھا لگا کہنے کے مطلب ایک سمپل ہے کہ ابحاو میں صبحاو کا پتہ چلتا ہے میں بہت ہrum دعیو ہے وہ lonیaguے کے اوپر کوف کیا ہے آپ کے جانتے ہوどعا ہے آپ کے طور پالے کا پتہ چلتا ہے آپ کے امجرے کو جمعتациزت کے ساتھ اور آپに چاکتے ہیں کہ یہ ہے ہی سنتم کر رہے سے رہے کے س Unterstützung ہی Rapid منج fre PM پانکتا اور راجستان نے بھی کیا کرتے ہیں تصل合 پاسر تو آپ سے پیچھے گا ان کی مویتن ہے آپ کو ایک بہتی مجھے جانب کی جھپی ہے کچھ کے پیچھے گی آپ کو رہے اور مناسید کریں گے آپ کو آپ کے زیادے اور گرانت پیلان فکرنز قرارد بائیں اپنے ان یکی مویتر ہی کیا ہے کرتے ہیں کہ میں فظایتا ہے ہمارےんだ ہمارے کر رہے ہیں جو انجینی ہے وہ کتنا میل کھاری ہے سیم ہے سیم ہے کافی زیادہ اتنی براٹی میں ہوں لائف میں میں ہاں تو اوارے پاپا جیسا ہوں مجھے کافی سمیلارٹی ہے جیسے آپ نے چیلا میں دیکھا ہوا ایک سین ہے جہاں وہ ممی کو فون کر کے بولتے دادی سلاود می رب جین ایسن یہ میری لائف میں بہت باری ہو چکا ہے میرے نانا جی بہت بہت خیلی بہت خود رکھتے ہیں کہ پھتے ہوئے جینز کی بہت دیتا ہے اس سے ہمیشہ کہتے ہیں ایسن یہ کہتے ہیں کافی زیادہ ریلیٹی بل ممیمیں کیا تھا ست پر کیسا ماہول رہتا تھا آپ خاص کر باتا ہی کیونکہ میں جیسے شروع ہی بہتا ہی پھرو ایسے لیجننری سٹار ایسے کمال کے جب آپ کے ساتھ کو ستار ہوتے ہیں کتنا سیخنے کو ملتا ہے اور کیسا محول رہتا تھا مینے پہلے سوچا تھا ست پہ جانے سے پہلے کہ بہت انتینس محول ہو گا بہت سیرس محول ہو گا لیکن پانکت سو بھی اتنے لیجن جی بگ ایک اکٹر ہے سب کتنا مانتے انہیں تو مجھے میں بہت سترسی پہ محول ست پہ اگرم چیل داؤ تھا اگرم ریلاکھ تھا ہم سب ہسی مزا کر رہے تھے ہمیشہ اور بس ایسے ہشہ دیلے کیا ہمیشہ ہے اس میں ایک اعاد کریں گا میں آگی اور بہت سو چاہت کبھرو بہت سوچے پہلے کچھ ہم سوچے کرنے اور وہ تند تھا وہ تند تھا پانکت سوچے کرنے کیا اور پانکت سوچے کرنے کے ساتھ تو پہنچے پہنچے میں ان تلسل بہت سوچے کچھ کچھ کاشی کچھ کونڈ جو تھی وقت پہنچے دی سوچے تو تو پانکر سر نے پیار سے بولا کہ اگر دس سال پہلے اگر ملے ہوتے نا تو میں اتنا بھی تم سے بات نہیں کرتا کیونکہ پہلے میں شورٹ دیتا تھا اور چھپچا پاکے بیٹھ جاتا تھا پھر پہلے کوئی آزماز پھٹکتا نہیں تھا اب میں تھوڑا کھول گیا ہوں ہاں میں نے کہا کہ باب رای اس لیے کہ اس جنریشن نے آپ کو جگہ جمدی ہے تو پھر تو آپ پورا فائدہ چاہیں گے کہ بھائی سب سیکھو بھی جانو بھی اور اتنا جو باڈی او ورک ہے ہے کہ this is the time when you observe them this is not the time you go and come bar bar baat کرنی کے بشکتہ نہیں ہے ہے اگر آپ چوبچاپ کو بھی silently observe کر را ہےنا اور آپ چوبچا پھر ہیں آپ کینểu لوگ سبساو آپ کو آپ کو حکم کر رہے ہیں ہے prueba عiquéوں پورا میں، ع admirاء کر رہے ہیں اور quinکھے پھرuum دتち کھڑھے رہے ہیں Won 웃رمان ل Ledezند یر انسان ہیں توoteٹر اور واج sen إلى عمروست پر روریوں پرen جو gemaakt کرنیے اور جیسے انجنی نے ابھی کہا کہ بلکل گھر جیسا پریوار جیسا محول تھا اور ہم نے اچھے سے انہوں نے شبد استعمال کیا چلڈ آؤٹ طریقے سے ہم لوگوں نے کام کیا جس کو میں سہج کہہ دوں گا کہ سہج طریقے سے سب بہت نیچرل سا تھا سب کچھ جس میں کام کرنا زیادہ آسان بھی رہتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے اور چونکہ ہم لوگ اپنے گھروں سے بہت دور تھے لندن میں تھے جو بہت سے لوگوں کے لیے گھر کے سامان بھی ہے لیکن جہاں ہم تھے وہ لندن سے بہت دور تھا کہیں ایک منشن تھا جس کے اندر ہم لوگ شوٹنگ کر رہے تھے تو ہم ہی ایک دوسرے کے تھے وہاں پہ اور اس کا بہت سا کریڈٹ میں سنجے کو بھی دوں گا جنہوں نے فلم لکھی اور ڈائریکٹ کی ہے کیونکہ محول کریٹ کرنے ڈائریکٹر کا کام ہوتا ہے تو جو ایز وہ کریٹ کرتے تھے اپنے اپنے نیتاں کے لیے وہ میرے خیال ہے بڑی ضروری چیز ہوتی ہے اور کانفیڈنس دینا ہر ایک ایکٹر کو اور جیسا ان کو چاہیے ویسا حاصل ہو جانے کے بعد ایک خلقی شاباشی دینا یا تھپکی دینا یہ کہہ کے کہ اچھا ہوا آئی ام سیٹسفائید یہ بہت بڑی بات ہے یہ اچھا محول بنانے کے لیے کچھ اچھا کام ہونے کے لیے راجش بھائی نے جو مجاک میں جیسے بتایا آپ کے سٹیٹمنٹ کے بارے میں میں وہ آپ تینوں سے سمجھنا چاہوں گا خاص کر آپ سے سر اور راجش بھائی سے بات میں وہ جو جنریشن آپ اپنے جنریشن کا بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے اس سمیں آپ کا ایک پرپریشن ہوتا تھا اور کسی رول کے لیے جو آپ پروسس اپناتے تھے اب کتنا بدلہ آویا ہے اور اس میں پھر اس طرح کے جب کوشترز آتے ہیں تو ان کو کیسے سماویش کرتے ہیں دیکھیں میرا ایسا کوئی پروسس نہیں تھا ایسا ہے کہ میں کام کرتے وقت زیادہ کمیونیکیٹیو نہیں ہوتا تھا یہ شروع سے ہی عادت رہی میری کہ اپنا شورٹ کیا اور ایک کونے میں چلے گئے ابلے شورٹ کے انتظار میں ایک چھوٹا سا قصہ جیسے انہوں نے بتایا ویسے آپ کو سناتا ہوں زبان سنبھال کے نام کا ایک سیریز میں نے کیا تھا راجیب مہرہ صاحب کے ساتھ تو اس کے کچھ ایک سو چار ایک سو چھے اپیسوڈز ہوئے تو اس میں کیت سٹیونسن نام کے ایک اکٹر تھے جو اب امریکہ چلے گئے وہ اس میں عرب کا رول کیا کرتے تھے تو جب ایک سیزن ہو گیا تو اس کے بعد ہر ایک اکٹر سے کہا گیا اپنا ایک سیزن کا تجربہ اس کے بارے ہم بات کرنے کے لئے تو انہوں نے اپنے تجربے میں یہ کہا کہ ہم سب لوگ کو ایک سال لگ گیا اس آدمی کی اس کرسی کو یہاں لگتے ایسا ساری اباوٹ دات انتا ہے ایسا کچھ نہیں تھا کہ میں کسی سے قطراتا تھا لیکن میں کسی دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا اور خود بھی ڈسٹرب نہیں ہونا چاہتا پھر ایک وقت آیا جب میرے اپنی بچوں نے مجھ سے کہا کہ ڈائیڈ یا دان انا now just chill just up relax تو وہی چیز میں نے ان کو کمیونیکیڈ کر دی کہ بیٹا اب تک تو میں وہاں بیٹھا کرتا تھا لیکن آؤ چلو بیٹھو چائے کی پیالی پیتے ہیں بات کر لیتے ہیں اور مجھے ریالائز ہوا کہ سامنے کے ساتھ چیزیں بدلتی بھی ہیں جو شاید اس فلم کا جسٹ بھی ہے کہ سارے تجربے ہو جانے کے بعد بھی نیا کیا ہے یا نیا آپ کیا اپنا سکتے ہیں نیا آپ کیا اپنے اندر سماؤ سکتے ہیں اس کے لیے اوپن رہنا چاہیے اگر آپ کسی بھی عمر رہے ہیں اس کے لیے اوپن ہے تو آپ بھلے سفید داڑی میں ہوں لیکن آپ پھر بھی جوان ہے کمال بات بلی نو ونڈر مطلب کنسیدر محسل ویری لکی کہ سار کی پوری فیملی کے ساتھ میں نے کام کیا ہے شاہید کے ساتھ سار تیری باتوں میں ساولجا جی ریسنٹ ہیٹ ہے اچھا شروعات جو ہے اس سال کی پنکت سار کے ساتھ ہوئی اور خاتن شاہید کے ساتھ ہوئی تھی تو بہت نے کہا بڑا اور پہلے وہ آگئی تو ایکچولی ہر جنریشن آب نے بڑا کیا سپریہ مہم کے ساتھ اتنا کام کیا ہے کھچڑی اور اجزب جگہوں پہ بہت کریڈٹ میں ان کو دوں گا انجینی کو لکہ ان کے لیے پہلا پروجیکت تھا اور جس کونفیدنس کے ساتھ اور جس محسومیت کے ساتھ بہت شدت کے ساتھ انہوں نے اپنے کام کو اپروچ کیا بہت ہونسی اور اور بہت کام کو سیتے ہیں تقریب تولی طریقی تحت نہیں بہت کام کیا بہت کامی آریر معای مخصوص وہ ساتھ کام کیا اور چانچ پر بے جلی بہت کام بہت کام کام mہم بہت کام 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 جس طرح سے سب کی لائنی دیگر آپ کو لگتا تھا کہ یہ مو بال پہ لیکن لیکن یہاں نہیں ہے لیکن یہاں رہتا ہے اس نے ہم لوگوں کو کہیں نہ کہیں ہمیں سب کے سپائن الیرٹ رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کر دے گی انجینی پہلی بار آپ کو کب پتہ چلا کب نیرے شن ملا اور ریاکشن کیا تھا پہلی بار سنجی سان نے مجھے کانی سنایتی بہت بہت زیادہ دل کچھو گئی بہت میرے پرسنل لائے سے بھی رلیٹن بہت اموشنل تائم تھا اور یہ صوری جس میں حقا صرف رہا ہے ہم سنوشنہ میں کوش شکریہ کیا رہا ہے کیونکہ میں کچھ بھی کر پکے یہ موڈی تو آپ کو کچھ بھی کر پیچھ بھی تیسٹ ۔ میں نے کچھ بھی چھوک ہے کیونکہ میں نے بہت خیل صلح کیا کہ کیونکہ میں نے ہی پورسنل لائے سے بہت خیل relig ہے میرے نانا جی کا یہ پاسٹاگئے ایک سالی پہلے احقص اور میرے چاہے ہوتکے بھی سوٹی سننے کے پہلے تو مجھے لگا کہ یہ سائن ہے ان سے انہوں نے میرے لئے بھیجیا اس مائی فرس فلم بکر زیادہ تار گرانڈفادر گرانڈاٹر سنس بنتی نہیں کوئی اتنا کومن ٹوپک نہیں ہے تو ایسا میرے پاس آنا فرمائی فرس فلم میکو کوئنسیدنس بلکل نہیں لگا کوئنسیدنس نہیں لگا کہ یہ سائن ہے اور یہ ان سے میرے لئے آیا ہے لانچ پر دیکھ رہا تھا بارون یہ بور رہا تھا کہ ان کو پتہ تک نہیں تھا دوسرا پ시고 ک~~~~ sujet Being a First 2 ickering رج fel پر ایک معای nacional devient گرام پیلا ڈاڈاڈ ڈاڈا eingesان جیس کھا جب ڈاڈای ڈاž ڈاڈا ڈاڈا ڈا ڈاڈا کا ڈاڈا ڈا jeg فرسٹنگ سے انسٹنگ سے کرنا ہے اور اگر دن پچھائیں وہ جو جنریشن گیپ کے ہم لوگ بات کرتے ہیں آپ اپنے انبھوں سے باتا پائیں گے پتا جی کے ساتھ جس طرح سے آپ کے ریلیشن رہے باتچیت اور اب اپنے بچوں اور اب پوتے پوتیوں کے ساتھ کس طرح سے وہ رہتے ہیں کیسے اس میں اپنے آپ کو گھلم مل کرتے ہیں میرا سلسلہ جو ہے بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس کہانی سے تھوڑا مختلف ہے میرے فاظر میرے بیسٹ فرنڈ تھے اور آج تک اتنا اچھا دوست میرا ہوا ہی نہیں سو میں زندگی کے کسی بھی حصے کے بارے میں ان سے بیٹھ کے ایز ای فرنڈ بات کر سکتا تھا بلکہ میں ابنیتہ بن پایا اس میں بہت بڑا ہاتھ ان کا تھا کہ جب میں نے ان سے کہا کہ میں ابنیتہ بننا چاہتا ہوں تو میری ماں تو رونے لگی لگی میرے فاظر نے کہا کہ ایم بیری پراؤڈ مائی سن کہ اٹھارہ سال کی عمر میں اس نے تحق کر لیا کہ زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے ان اس نے سپورٹڈ می تھروں تو میری ان کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی اور جو میں نے ان سے سیکھا وہی میں نے اپنے بچوں میں بانٹا جس کا مطلب ہے ایکسٹینڈ کر دیا میری اپنے بچوں کے ساتھ بھی بیسی ہی ریلیشنشپ ہے جس میں کسی بھی سبجیکٹ پہ میرے بچے مجھ سے بات کر سکتے ہیں یا کسی بھی سبجیکٹ پہ میں ان کے ساتھ بات کر سکتا ہوں مجھے اس میں بھی کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی کہ بیٹا یہ چیز مجھے نہیں آتی زیرا بتا دینا خاص طور پہ آج کے ٹیکنالوجی کے سلسلے میں اور نہ ہی ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یار اب ہم بیٹھ کے ان کی بات سنیں یا اگر میں نے کوئی کہانی لکھی ہے یا کوئی سکرپ لکھا ہے کچھ تو دیویل ست داؤن اور دیویل بی کین تو لیسن تو ایت تو میرا میری کمیونکیشن تھوڑی ریگولر سے تھوڑی مختلف ہے اس فار اس مائی فیملی اس کنسر تو اس کے اندر لیکن زیادہ تر پریوار جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسا ہم نے اپنی فلم میں دکھایا ہے اور ہماری فلم میں بھی سب پڑے لکھے لوگ ہیں ایسا نہیں ہے کہ انپڑ پریوار کی کہانی ہے سب پڑے لکھے لوگ ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ پھر چیزیں ریزولڈ بھی آسانی سے ہوتی ہیں جس بھی لیول پہ ہوتی ہیں لیکن آسانی سے ریزولڈ وہ جو اس ریلیشن کے آپ بات کر رہے ہیں پتہ پتر کے جب شاید بھائی سے بات کرو تو ان کے آنکھوں میں جب آپ کا نام جیسے سنتے ہیں اکانوں میں وہ چمک جو دکھائی دیتی ہے مجھے لگتا ہے ایک پتہ کے لیے اس سے بڑی جیت کوئی ہونے سکتے اور اتنی پیار سے بات کرتے ہیں آپ کے بارے میں اور جیسے کہ آجشبیہ بتا بھی رہے کہ ابھی ان کی جو لیٹس شیٹ ہے ان میں کام کیا تھا ساتھ میں ان کی جرنی کو لے کر آپ کس طریقے سے دیکھتے کیونکہ وہ بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں آپ دیکھیں یہ بڑی نیچرل سی بات ہے کہ کسی بھی پتہ کے لیے اس کا بچہ جو ہے وہ اگر اپنے پیروں پر خود کھڑا ہوتا ہے مجھے سب سے بڑی بات ان کے بارے میں یہی لگتی ہے کہ کسی کی مدد لیے بنا انہوں نے خود تیہ کیا کہ میں اس فیل میں آنا چاہتا ہوں اور اپنی محنت سے اپنی لگن سے شدت کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کام کر کے وہاں پہنچے ہیں جہاں وہ آج پہنچے ہیں اور میں بہت پراؤڈ ہوں اس بات کے لیے بھی کہ اگر آپ غور کریں تو شروع کی فلموں کے بعد جو ان کا فلم کا چین رہا ہے چوئیس رہی ہے کے کون سا سبجکت جو ہے اس کو اب کرنا ہے وہ آپس انہیں رہا ہے اور ایرت بایستی یا جی必ی بہت پہنچے کے می خود می گو سن کی م موی ک 느낌이 زیادی بہت جانب وہاں من شاہenger کر dorm most نے ی ext ملوظ، جب آپ کو پر عطار میں ملوظ بڈریس ٹا اس لطلقابت کیا ہے علمہ ملوظ شکتر، ایسا ہے ہے ، فکر ملوظا کے باراتی رفید ۔ از ملوظا کے باراتی رفید ملوظا کیا کہ ملوظا چیزیں رفتین دیالوں کو یہ ، جب جب دیایمانی قد scope فاکہ، ازاین جسگل ورنوں کو دیکھ سنجی فر مالکے ملوظاکم رفید جب کہنا چمہار کردنے گا That everything goes well So I would like to give a lot of credit to him For the film that we have ended up with So I wanted him to come in front of the camera For everybody to know that This is Naman who has acted This is also his debut film So he should also be introduced to the audience And we should know that We have somebody of substance Coming out there Kudos to you Naman He is the one person Who is going to make you laugh a lot In the movie ہم نے آپ کی باتشیت دیکھتے ہیں چھوٹا سا اس کا گلیمز دیکھتے ہیں بہت فنی المنٹ ہے ان کا رلیشنشپ دیکھتے ہیں کیونکہ ابھی جیسے ہم یہ سال فیملیوں والا وہ پتا والا جو فیل ہے ایک تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ اچھا پتا دیکھنا اور اس کو اتنا بھروسہ کرنا کہ داشاک آپ بھروسہ کر رہے ہیں بار بار اپنے بچوں سے میرے خیال سے جو آپ کا ایک باند کہیں نکہیں اس میں آسانی ہوتی ہے اس طرح کے پتا بننے کی کہ وہ سمجھ پائے گنریشن گاب کو بھی اپنے پتا کو سمجھا پا اس چیز کو ہاں مطلب سکرپٹ ایک تو بہت مانے رکھتا ہے کہ سکرپٹ میں سکرپٹ کے جو اپنی سہجتا ہے اور جو سمپلیسٹی ہے وہ کہیں نکہیں اگر ریل لائف میں بھی آپ ایسے ہیں تو اس کو ایڈاپٹ کنے بہت ایزی ہو جاتا ہے انفاق وہ پہلا ورد یوز کیا تھا انٹروی شروعنے کے پہلے کہ سیزنڈ اکٹر تو میں یہ گا ہوں کہ میں چاروں سیزن میں چل جاتا ہوں انجانی ایک اور خوبصورتی ہے انکہ انہوں نے آپ کو دکھایا ہے وہ بہتی switch on switch off mode کرتے ہیں روشیز والے کردار وہ نکلی ہے بہت فانی ہے بہت فانی باتیں بہت سال ایک پارٹ روشیش ری کا ان کے اندر پرمنینتلی ہے بھی وہ ہے ایسے ایسے وہ ہیں من کنی روشی ایسے ہی اس میں سیکھا آئے نے کنی روشی روشی شاید ایسا اور جنگران انجانی اور انمن سا لوگوں سے انشان ساں جنرشن نیچ سے بہت سارے لوگ کو بہت امید ہیں آپ کچھ اپنے درشک کو کھنا چاہیں گے ایسا ساں تاک شروعنے یہ film this film not just mine ب aktiv 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 v� فان رجیس انجانی hi mani ma'am چاروں ma'am the entire cast crew بہت پیار سے بنائی ہے film and nepotism تو پاپا کے بارے بات کر اور ہمارے director ہیں Sanjay Tripathi جی انہوں نے Poojni 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 Sanjay Tripathi جی انہوں نے بہت بہت سالوں کی مہنت کے بعد یہ فلم بنائی ہے اور جاتا جوسی کوئی دیکیو اور بہت میں جب بہت 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 20% of that can reach out and connect to you then I think that would be a great success for us wonderful say something younger generation میں صرف اتنا کہوں گی کہ آپ سلسنے جائے آپ کو حسائے گی آپ کو رولائے گی اور آپ کو ایک بڑی سی hug دے گی اور اکیلے میں جائے اپنے فرنس کے ساتھ جائے اپنی پریوار پرمیری کے ساتھ جائے اپنے پچوں کے ساتھ اپنے گراند پرنس کے ساتھ 20th september کو جائے اور ہم نے یہ پکچر بہت پیار سے بنائے تو ہمیں بھی پلیز اتنا ہی پیار بیجے